شامی چیز سینڈوچ شامی چیز سینڈوچ بہت مزدگی اور یمی ہوتے ہیں اس کے لئے ہمیں صرف گھر میں موجود دو تھی انگریڈنٹس کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہم یہ دال اور چکن کی شامی ہے ایک ہے اس میں تھوڑی سی نمک لازمچ جال کے پھینٹ لیا ہے ٹوانٹو کیچپ ہے اور یہ بریڈ ہے اور ہم لے گئے مہت زیادہ چیز اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ شامی ہے جس کو انڈے میں ڈپ کر کے ہم لوگ شیلو فرائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو ہلکا سے گولڈن براؤن کریں گے اس کے بعد کیا پرسیجر ہے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی ٹھیک ہے ہم نے یہاں پر فرائی کر لی ہیں ٹکیوں کو اور اب ہم لے رہے ہیں ایک بریڈ بریڈ پر رکھیں گے ایک شامی اور اس کو آپ نائف کے ساتھ پوری بریڈ پر سپریڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اچھے سے سپریڈ کرنا ہے تاکہ کوئی بھی ایج اس کا خالی نہ رہ جائے ہم یہاں پر سپریڈ کرنے ہیں سپریڈ ہو چکی ہے ہماری شامیٹے کی اب اس کے اوپر ہم نے ڈالی ہے موزریلا چیز اگر آپ موزریلا چیز نہیں کرنا چاہتے تو آپ یہ بارٹ سکپ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے تھوڑی تھوڑی موزریلا چیز جو ہے وہ سپریڈ کر کے اس کے اوپر رکھتی ہے سیکنڈ سلائس اب میں نے لیا جو سینڈوچ بنانے والی مشین ہے اس کے اوپر میں اوئل لگا رہی ہوں نیچے اگر آپ کرسپی چاہتے ہیں تو آپ نیچے بھی اوئل لازمی لگائیں اس کے بعد آپ سلائس کو پکریں گے جو آپ نے دور ریڈی کیے تھے اس کو آپ اندھر رکھتے ہیں اور دوسرے والا دوسرے والی سائٹ پر رکھتے ہیں اور اس کو اچھے سے سیٹ کر کے تاکہ وہ بلکل اچھے سے ایڈرسٹ ہو جائیں اب اس کے بعد آپ اس کے اوپر بھی تھوڑا سا اوئل لگا دیں تاکہ وہ کرنچی 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 اور کرسپی کرسپی بن جائیں اس طرح میں نے دونوں پیسیز پر تھوڑا تھوڑا اوئل لگا دیا ہے اور اب ہم مشین کو کر دیں گے کلوس اور اس کا ٹائمر آپ کو پتا ہے یہ گرین لائٹ چلے گی تو آپ کے سینڈوچ ریڈی ہو جائیں گا اور یہاں پر ہمارے سینڈوچ ہو گئے ہیں بلکل ریڈی اب آپ کسی سپون یا نائف سے اس کو باہر نکال لیں اوکے یہاں پر ہم نے باہر نکال لیں ہے یہاں پر ہمارے سینڈوچ ہو گئے ہیں کٹ اور ہم نے اس کو کر لیا ہے ڈش آؤٹ اور یہ بہت ہی کرنچی اور امیزنگ دیکھ رہے ہیں اب اس کو ہم آپ کو کھول کے دکھائیں گے اور دیکھیں کتنے مزے کی چیزی چیزی سینڈوچ ریڈی ہیں اور بہت ہی یمی تھے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو پسند آئی ہے میری ویڈیو تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا تینکیو